حسرت ڈرامے میں اب ارحمد کی ماں کے تو چودہ طبق روشن ہو چکے ہیں جس طرح سے فبیحہ اب ارحمد سے شادی کر کے گھر بھی آ گئی اب تو اس کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ بھی نہیں جس سنائیہ کو اتنا برا سمجھتی تھی گھر سے نکالنا چاہتی تھی اب اسی سنائیہ کے یاد میں رو رہی ہے اب تو یہ فبیحہ اپنے اثر رنگ دکھائے گی اس ارحمد کی ماں کو اور ارحمد کی بہن کو جو تھوڑی بہت عزت تھی ان کی اس گھر میں وہ بھی ختم کر دے گی اور اب تو ارحمد کی بہن کو بھی احساس ہوگا کہ وہ سنائیہ ہی تھی جو میری ہر بات مان لیتی تھی میرے ہاتھ آنے کو سن کر چپ چاپ کہہ لیتی تھی اور میرے بھائی کو بھی کچھ نہیں کہتی تھی لیکن یہ فبیحہ تو اس سے کئی ہاتھ آ گئے ہے یہ تو میرے بھائی کو بھی مجھ سے دور کر دے گی جبکہ اب ارحمد کو تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رہے گا نہ فبیحہ کے خیالوں سے وہ نکلے گا اور فبیحہ ارحمد کے سامنے بہت اچھی بنے گی لیکن ارحمد کی گھر موجود کیوں میں نہ تو بچوں کے ساتھ اچھا زلوک کرے گی نہ ہی ارحمد کی ماں کے ساتھ نہ تو اب اسے انسولین لگائے گی نہ اسے کھانے تک کا پوچھے گی اب تو ارحمد کی ماں کو ہمیشہ کیلئے پشتانا پڑے گا کہ کیوں سنائیہ کو برا بلا کہتی رہی جو اس فبیحہ پر اتنا یقین کیا بہت فبیحہ فبیحہ کرتی تھی نہ اب خود ہی بھوکتے گی ان فبیحہ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا جو خواب دیکھ کر اس نے ارحمد سے شادی کی تھی وہ تو اس کے پورے ہونے والے نہیں جب اسے حقیقت معلوم ہوگی اس گھر کا عادے سے زیادہ خرچہ تو سنائیہ ہی اٹھاتی تھی ارحمد تو کسی قابل ہے نہیں کون کو لاؤ فرین اور حمزہ کی شادی دیکھنا ساتھ ہے کمر سیکشن میں لازمیں بتائیے اور مزید روما ریویوز کے لیے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا